ہلو نموشکار دوستوں کیسے ہیں آپ سب وہ زہر دیتا تو سب کی نگاہ میں آ جاتا وہ زہر دیتا تو سب کی نگاہ میں آ جاتا سو یہ کیا کہ مجھے وقت پہ دوائیں نہ دی وہ زہر دیتا تو سب کی نگاہ میں آ جاتا سو یہ کیا کہ مجھے وقت پہ دوائیں نہ دی اکتر نظمی کی یہ سائری بلکل آج کے حالات پہ ایک دم سٹھیک بیٹھتا ہے آج چاروں طرف اپرا تفری ہے کیوں ہے وہ نیواؤں کا سپنا کہ یہ سرکار جو آج چل رہی ہے اس کو اوڑ دے کر کے انہوں نے جتایا تھا یہ سوچا تھا کہ یہ سرکار آئے گی دو کروڑ نوکریوں کا جھاسا دے کر کے تو مجھے نوکری ملے گی روجگار ملے گا دیش سیوہ کرنے کا اثر ملے گا لیکن ایسا کچھ نہ ہو سکا کیول دھوکا 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 دیش کے ناغریکوں کے ساتھ دھوکا نوٹ بندی دیش کے بیعپاریوں کے ساتھ دھوکا جی ایسٹی دیش کے کسانوں کے ساتھ دھوکا کسان بل اور اب نوجوانوں کے ساتھ دھوکا اگنی پتھ اگنی ویریوجنا دیش کی سرکچہ میں یہ کھلوار کے سیوہ اور اس کو کیا کہا جا سکتا ہے کہ ایک طرف اسی سینہ میں پرماننٹ کرمچاری ہوں گے پرماننٹ سپاہی ہوں گے اور دوسری طرف سنبیدہ سنبیدہ ایک جہر ہے جو دیش کے ایواؤں کو یہ سرکار پلانے پہ اتارو ہے یا ابھی تک جتنے لوگ بھی سنبیدہ پہ نوکری کر رہے ہیں ان کو بھی یہ جوردستی پلائے جا رہا ہے ایک سوتیلا پتر یہ سرکار اور لوگتندر کتنا بچا ہے اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس بات سرکار کی باتوں کو تصدیق کرنے کے لیے سممانی سینہ دھکچوں کو لگا دیا جاتا ہے کہ آپ پریس کانفرنس کریے اور اس کو سہی ٹھہرائیے ان کو اپنی ہر یوجنا بتانے کے لیے منتری بیدھائکوں کی ایک فوج کھڑی کرنی پڑتی ہے گودی میڈیا ہے تو ہے ہی پہلے سے وہ تو ان کی ہر بات کی لیپا پوتی کرتی رہتی ہے اس اگنی بھی ریوجنا کے جتنی خلافت کی جائے اتنی کم ہے چونکہ یہ دیس کے آنتری سرکچہ کا مددہ ہے یہ دیس کے سیماؤں کا مددہ ہے یہ دیس کے سینکوں کا مددہ ہے ہم اس کی پوری طرح خلافت کرتے ہیں جے ہند جے بھارت جے دیس جے جوان جے کسان